ہیلو کائز بھارت جیسا ڈسکاؤنٹ چاہیے تو بھارت جتنا رتبہ لے کر آو رشن منسٹر نے پاکستان کو بولا کہ بھارت ہمیں مطلب اس طرح ڈسکاؤنٹ ملا ہی نہیں ہے اب تم ایک چھوٹی سی بات مجھے بتاؤ ایک انڈیا جو لے رہا ہے ڈیلی کا لکھو بیرل آئی ایک پاکستان ایک لاکھ بیرل لے رہا ہے صرف پتہ نہیں کتنے دن اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بھارت جیسا ڈسکاؤنٹ یہ تو یار کوئی بھی بھارت جیسا تم لوگ غدبہ لے کر آو تو دیکھتے ہیں اندوستان سپیشل کویڈو ہے تو سٹارٹ لیکن اب روس کا موقع سامنے آیا ہے روسی وزیر کا بیان ہے انہوں نے ریپورٹ کیا پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی ریائیت نہیں دی یہ کوئی طریقہ یہ کوئی اچھا چیز ہے رشیہ کے انرڈی مینسٹر مسٹر نکولای نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹ پر نہیں دیا گیا رشیان مینسٹر مسٹر نکولای has clarified that موسکو is not offering any special discount to پاکستان اس ٹائم پر جب دوسرے کنٹریز حاصل پر انڈیا نے رشیہ سے آئل لیا جب نیا نیا رشیہ یوکرین کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا کیا اس ٹائم اگر ہم آئل لیتے تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ملتا ہمیں اس کا فائدہ ہوتا بجائے آج آئل لینے کے کیا آپ چاہتے ہیں ایک اور لیٹر راج ایک اور ہم چاہتے ہیں آپ فاٹ ایف سے پوری کون کو بتایا گیا کہ جناب ہم نے روس سے سستا تیل خریدا ہے یہ وایا انڈیا وہاں پر صفائی کے بعد پھر دبائی اور پھر یہاں تک پہنچا ہے اور جس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیونٹین ڈالر پر بیرل انڈیا نے کسٹ کیا ہے اس کو چارج کیا ہے اس کی صفائی کا سر جمہوریہ دیکھنی ہے نا ہم اس کو دشمن ملک کہتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں دیکھیں آج کہاں ترقی کر گئے آئی ٹی میں کتنے عرب کمار ہیں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ غلط چیزیں پر پیسے خرچ رہے ہیں اور اس وقت آپ بنکرپٹ ہو گئے ہیں جب مشرف نے ایڈے دیئے تھے سب سے پہلے انہوں نے انڈیا کو اپروش کیا تھا کہ ہمیں ایڈے دو انہوں نے کہا ہم نے نہیں دینے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس تو ہم نے نہیں دی جو ہے ہماری سب کو وہ ہی ان کو دی گئی ہے تو یہ کیا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو آرثک سنکر سے جوج رہا پاکستان تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے روس سے کچھا تیل کرید رہا ہے دراصل پاکستان کے لوگ مہنگے پیٹرول ڈیزل سے پریشان ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام دباؤ کے باوجود پاکستان نے روس کا رکھ کیا حالانکہ پاکستان کی اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسے روس نے تیل پر سپیشل چھوٹ دی ہے لیکن روس نے اسے صاف انکار کر دیا ہے روسی ارجا مندری نکولائی شلگنوب نے کہا ہے کہ ان کا دیش پاکستان کو شیوٹ پر تیل نہیں دی رہا وائس آف امریکہ نے روسی سرکاری میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا پاکستان کی تیل کی ڈیلیوری شروع ہو گئی لیکن اسے کوئی سپیشل چھوٹ نہیں دی گئی پاکستان کے لیے روس کا تیل دوسرے خریدداروں کے سمانی ہے جبکہ روس بھارت کو سپیشل ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے سین پیٹرز برگ میں ایک انترازی آتک سمیلن کے موقع پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے منتری نے کہا روس نے ان دعویوں کا کھندر کر دیا ہے کہ پاکستان کو ملنے والا تیل ڈسکاؤنٹ پر ہے روس نے ہمیں سستا تیل بیچا ہے خصوصی رہایت کے ساتھ یہ ہمیں بتایا گیا لیکن اب روس کا موقع سامنے آیا ہے ان کا کیا کہنا ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس تحقام پاکستان فارٹی اور اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی محول ہے اس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنے جال گے لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ روس کے حوالے سے ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے بھی بتایا گیا آپ کو بھی بتایا گیا پوری قوم کو بتایا گیا کہ جناب ہم نے روس سے سستا تیل خریدا ہے اور جب یہ سستا تیل آئے گا تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا ابھی تک ویسے پٹرول سستا نہیں ہوا تیل وہاں سے سستا آگیا اس وقت جو پٹرول کی قیمت کے اوپر نظر سانی کرنی تھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جون کے مہینے میں پٹرول سستا نہیں ہوگا یہی قیمت رہے گی ہو سکتا ہے ابھی وہ جو تیل آیا ہو وہ ریفائنڈ کیا جا رہا ہے ریفائنڈری میں ہو لیکن وائس آف امریکہ نے یہ ریپورٹ کیا ہے اور روسی وزیر کے کہنے پر ریپورٹ کیا مطلب کہ روسی وزیر کا بیان ہے اس کو انہوں نے ریپورٹ کیا ہے پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی ریائیت نہیں دی روس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کوئی خصوصی ریائیت نہیں دی گئی یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں روس نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کو تیل برامت کرنا شروع کر دیا اور اس کی مد میں چینی کرنسی کو بطور ادائیگی قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کی البتہ تیل کی خریداری پر پاکستان کو کوئی خصوصی ریائیت نہیں دی گئی کسی قسم کی کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی آگے وائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے بھی ریاضوں شباز شریف نے گیارہ جون کو اعلان کیا تھا کہ روس سے پہلا ریایتی خام تیل کارگو کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے شباز شریف نے تیل کی آمد کو اسلامباد اور موسکو کے درمیان نئے تعلقات کے آغاز قرار دیا تھا ٹھیک ہے جو روسی خام تیل کی قیمت ہے اس کے حوالے سے جو روس کا اپنا سرکاری میڈیا ہے ان سے بات کرتے ہوئے روسی جو وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو تیل کی ترسیل شروع ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی خاص ریایت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی ہے جیسے دیگر خریداروں کے لیے تو کوئی خصوصی ریایت نہیں دی گئی آپ پتہ نہیں پاکستان کو کون سا خصوصی ریٹ دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس حوالے سے مصادق ملک صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو وہ ہمارا معاہدہ ہے روس کے ساتھ جس معاہدے کے تحت ہم یہ تیل خرید رہے ہیں وہ سیکرٹ ہے وہ جناب اس کو ہم پبلک نہیں کر سکتے وہ ٹرمز جو ہیں وہ ہم پبلک نہیں کر سکتے تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایکزیکٹ قیمت ہے کس قیمت پہ خریدا گیا یہ مارکٹ سے کتنا سستا ہے یہ تمام تر تفصیلات سامنے آنا ضروری ہیں اور وائس آف امریکہ نے تو شہباز شریف صاحب کی وہ ٹویٹ بھی شیئر کی ہوئی ہے رشیہ سے پاکستان آئل آیا بہت خبر تھی کہ جب آئل آئے گا تو پاکستانی پبلک کو سہولت دی جائے گی آئل کی قیمتوں میں کمی ہوگی نا تو قیمتوں میں کمی ہوئی الٹا رشیہ کے منسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ جو پاکستان وہ آئل دیا گیا ہے اس میں کوئی سپیشل ڈسکاؤنٹ نہیں دیا گیا اسی پر پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ اس ٹائم پہ جب دوسرے کنٹریز حاصل دور پہ انڈیا نے رشیہ سے آئل لیا جب نیا نیا رش رشیہ یکرین کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا کیا اس ٹائم اگر ہم آئل لیتے تو ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ پر ملتا ہمیں اس کا فائدہ ہوتا بجائے آج آئل لینے کے سیکنڈلی یہ بات کریں گے کہ جو رشیہ سے آئل آیا ہے کیا اس آئل کو ریفائن کرنے کے لیے پاکستان میں ریفائنریز موجود ہیں یا نہیں انہوں نے افیشل بیان دے دیا کہ ہم نے کوئی سستہ نہیں دیا یہ سب پروپ گنڈا ہے الیکشن آ رہے ہیں سب کچھ پتا ہے لوگوں کو ساری چیزوں کو پتا ہے اب کسی کو بیوکوب نہیں پنا سکتے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساتھ ہے اگر یہ میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ساتھ ہمارے ایران ہے کوئی دور نہیں ہے وہاں سے تیر سستہ بڑے گا بڑے ایرام سے وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن وہاں سے نہیں لینا ہم نے ہمارا اکن راز ہو جائے گا نہیں وہ تو اسلامی کنٹری ہے ج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلامی کنٹری سارے یونائٹیڈ ہیں او آئی سی میں سب کا گروپ ہے یہ ہے تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں ٹریڈ کر رہے ویسے ٹریڈ ہر ایک کے ساتھ کرنی چاہیے لیکن ان کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے وہ اس لیے نہیں کہا رہے کہ آکن راز ہو جائے گا ہمارا آکا مطلب امریکہ اور کون امریکہ تو ایک طرف ہم امریکہ کو بشمن کہتے ہیں دوسری طرف امریکہ کو آکا سر ایڈ بھی تو وہاں سے ہی آتی ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں جو مسل بھول رہا ہے وہی سستہ دیل آگیا سستہ دیل آگیا بچہ پیدا نہیں ہوا اس کو چوم چوم بھی مار دی ہیں لوگوں نے سیریس نی بات ہے اچھا امیدار ادھر میں نے ٹوٹر پر کچھ ایسے بھی بہبوب لوگ دیکھیں پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے پتا تھا اس چیز کا دیکھو ہم کب سے انڈیا کو اس طرح فالو کر رہے ہیں اس کے ثروع ہمیں پوری دلکتہ بھی پتا جا رہا ہے دیکھو ٹوٹر پر کیا بول رہا ہے انڈیا جیسا ڈسکاؤ بھول رہا ہے انڈیا سے بھی سستہ دیل آگیا ہے بھائی تم نے ایک لانکھ جو لیا ہے بھارت ایک دن میں کیا میں ایک دل کا لاکھوں بیرل آتے ہیں اگر ہم پتہ ہیں اب کچھ دن بعد ہی لیں گے بھارت ایک لانکھ بیرل جو ہے نا اگلے رکشے کی کمپنیز آرڈر نہیں لی رہی بھائی کی اتنا زیادہ آرڈر انڈیا کی طرف سے جا جو ہے دوسری بھائی مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا دیکھو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے کیا ہوا ہے سب کچھ کس میں لیا ہے کس میں نہیں لیا ہوگا سستہ لیا ہوگا انڈیا کے ساتھ ڈسکاؤنٹ بھائی نہیں ہوگا انڈیا جیسا نہیں ہوگا جن innych مانی نہیں سکتا مان کی انڈیا تھی انڈیا نے نے بrijان دیا کیوں حوالہ انڈیا کی اور اس کی دوستی ہراب ہو Audi انڈیا نے بیان دیا کہ ہم نے کوئی ڈیسکاؤنٹ بھائی کی جہاں پوری دنیا میں بھی کس کو نہیں نل رہا ڈاہر جو دیکھا دے رہا Nicolas پوری دنیا میں کسی کو نہیں دے رہا اور واقعی اپنے نے نے کہا ٹھیک ہے آپ انڈیا سے نہیں بھی عام کی ضرور رکھا ہوںUD شاید کسی دنیا میں کسی دنس کو مل رہے ہوں